اسلام علیکم دوستو میں ہوں دستر احمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ٹوزی سولر ویڈ سولر سگما تو آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ہم لوگ روز بر روز آپ کے لیے نیو ٹیکنالوجی اور ایف وو انفارمیشن لے کر آتے ہیں جو کہ پاکستان میں آپ نے پہلے نہیں سنی ہوتی یا وہ پروڈکس آپ کے لیے لے کر آتے ہیں جو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہو ایفیشنٹ ہو سر کائنلی آپ اس بلیک بوکس کے بارے میں بتائیں کافی یونیک نام ہے زیادہ اٹریکشن مجھے اس چیز سے لگی جو اس کا نام آپ نے رکھا ہے تو سر اس کے بارے میں کائنلی آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کیا ہے جی تینکیو ویری مچ مدسر صاحب نام بلیک بوکس رکھنے کا مطلب بھی یہی تھا کہ لوگوں کو ایک دم اٹریکشن آتی ہے اور دو امپورٹنٹ تینگیز کہ وٹیور اس بلیک گوز ان دس باکس جو کچھ ہے وہ اس کے اندر جاتا ہے سولر کے انڈسٹری میں پرابلم یہ تھی ابھی کہ ہمیں نہیں اندازہ ہوتا تھا ہمارے بھائیوں کو انسٹالرز کو نہیں اندازہ ہوتا تھا کہ کون سا انورٹر لگانا ہے اور اس انورٹر کے پھر انورٹر کہیں لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ جنکشن باکس الیدہ لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر پروٹیکشن الیدہ لگانی پڑتی ہے تو وہ کسی دیوار پہ آپ دیکھیں ایک مامبو جمبو سا جو ایک سسٹم لگا ہوتا ہے جو کہ زیادہ پریزنٹیبل بھی نہیں لگتا تو اس میں ہم نے کیا کیا کہ سارے فیچر پاکستانی انوائرمنٹ کے حساب سے ہم اکٹھے کر دیئے ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہ کیا ہے کہ اس کو نہ صرف اس کے اندر پروٹیکشنز ایڈ کی ہیں بلکہ ہم نے اس کے ساتھ جیسے آپ یہ دیکھئے بلیک باکس 5.0 تو ہم نے یہ کلیر کر دیا ہے کہ یہ 5 کلو وارٹ کا سسٹم ہے اسی طرح بلیک باکس 10.0 جو ہے وہ 10 کلو وارٹ کا سسٹم ہے اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ جو ترے فیچر آپ کو اچھے انوائرمنٹ کے حساب سے ملیں گے فار ایگزمپل آپ یہ وی آر ایل ای بیٹری کے ساتھ چلا سکتے ہیں فلڈڈ بیٹری کے ساتھ چلا سکتے ہیں لیتھی امائن بیٹری کے ساتھ چلا سکتے ہیں نیٹ میٹرنگ کا اپشن ہے اس میں نیٹ میٹرنگ اس میں چونکہ یہ ہائیبریڈ سسٹم ہے تو نیٹ میٹرنگ اس پہ کروا سکتے ہیں ریل ٹائم شیرنگ ریل ٹائم شیرنگ بھی ہے یہ آن گریڈ بھی ہے آف گریڈ موڈ میں آف گریڈ اور اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاور فیکٹر ون کے ساتھ ہے یعنی کہ اس کے وارٹیج آپ کو پورے ملیں گے اور بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ یہ پریزنٹی بھل ہے آپ دیکھئے بلیک باکس اپنے کسی بھی جگہ پہ درائنگ روم تک میں آپ لگا سکتے ہیں اور یہ اس کے اندر آپ کو کوئی ادھر ادھر اور کوئی چیز نہیں لگانے کی ضرورت The key word is plug and play اس میں صرف ہم نے کیا کرنا ہے کہ سولر سسٹم کو انٹر ٹائن کرنا ہے اور اس کے اوپر یہ اس نے چل پڑنا ہے یہ ہم اس لیول پہ لارے ہیں باقی تفصیلات میں پھر آہستہ آپ کو دیتا رہوں گا یہ ہم اس لیول پہ لارے ہیں کہ اس کے ساتھ جو مینول ہے وہ کسٹمر خود بھی اپنا سسٹم لگا سکے اگر وہ تھوڑا بہت جنرل اس کی جنرل نالیج رکھتا ہے سولر کی اور الیکٹریکل کی لیکن انسٹالرز کے لیے تو یہ بہت آسان ہو گیا کہ اس کے پیچھے ایک بریکٹ ہے جو بریکٹ آپ دیوار میں لگاتے ہیں اس کے اوپر ہنگ کر دیتے ہیں اس کے ساتھ سولر پینل ہک کرتے ہیں اور آؤٹپٹ ہک کرتے ہیں اور سسٹم is ready to go اوورال تقریباً مجھے ہر چیز اچھی لگ رہی ہے ایک چیز مجھے کنفیوز کر رہی ہے اس میں دیکھتے ہوئے کہ اس میں کوننگ سسٹم کا کیسے کریں گے اس میں وینٹلیشن کا کوئی سسٹم ہے یا نہیں ہے ایکسلنٹ ویری گوڈ کویسٹن میں نے جیسے شروع میں کہا کہ پاکستانی انوائرمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ ڈیزائن کیا اور اس کو بنوایا ہے اس میں آپ اگر دیکھئے اس کی سائیڈ پہ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا یہ اس کی ان لیٹ ہے اور اس کی وینٹ جو ہے جس کے اندر فین لگا ہوتا ہے وہ یہ ہے جس کے اندر اپنا پنکھا ہے بلکل اور اس حساب سے یہ ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ پاکستانی انوائرمنٹ کے حساب سے اس کو کیٹر کر سکے تو یہ ہے بلیک باکس فائی پوائنٹ زیرو ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ آپ کو ایک یونک پرادک کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کی جو ڈیٹیل سے ویڈیو وہ بھی نسائل سبوں میں بنا کے دیں گے بہت زیادہ آپ لوگوں سے وہ شیئر بھی کریں گے اس کی کیا پرائز ہوگی ڈیفینیٹلی سولر سیگما اور ریٹمزی سولر سے آپ کو یہ اویلیبل ہوگا یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے اس کی ڈیٹیل کہاں سے ملے گا کیا نمبر ہے آپ کو ڈسکرپشن میں ویب سوٹ کنٹیکٹ پر آپ کو مل جائیں گے بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس کس ویڈیو کے ساتھ